بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈلیشیس کزنگ میں یوٹیوب چیل میں ہمیں تمام دیکھنے والے دوستوں کو ہماری طرف سے اسلام والیکم آج ہم ناظرین آپ کو بہتی مزیدار میٹھا یعنی ڈیزرٹ بنانا سکھائیں گے یہ بہتی مزیدار زائکے سے بھرپور ہے اگر آپ اس کو اپنے مہمانوں کے آگے رکھیں گے تو آپ کے مہمان آپ کے ہاتھ چملیں گے اور یہ سردی سپیشل ونٹر سپیشل میٹھا ہے آج کا ہمارا ڈیزرٹ ہے تو اس کو ضرور بنانا سکھیں سکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آقن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھے اچھی کوکنگ کی ویڈیو آپ کو ہماری طرف سے ملتی رہے ہمارے پاس دی لیٹر دو تھے ہم نے اس کو وائل کر لیا اچھی طریقے سے اس کے اندر ون کپ شگر ڈال دیا چینی اس کو ڈال کے حل کریں گے مکس چینی ہماری ناظرین اچھی طرح اس کے نحل ہو چکیے مکس ہو چکیے اب اس کے اندر رنگ برنگی سمیہ اس میں ایڈ کریں گے ایک پیکٹ ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک پاوکہ ہے بیک پاوڈر کا آپ کوئی سی بھی کمپنی لے سکتے اس کو ڈال کر پکنے کے لیے چھوڑیں گے یہاں پر وائل ہاف کپ دودھ ہے اس کے اندر دو کپ کسٹر پاوڈر ڈالنے بعد اس کو ہم چمچے سے کریں گے ہم نے ناظرین دودھ میں جو کلر فول سمیہ ایڈ کری دی وہ پک چکی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم اس کے اندر دو ڈروپ وائلہ ایسس کے ایڈ کریں گے اس کو بھی ڈال کر پکائیں گے اور ناظرین جو ہم نے آپ کو الگ سے پیالے کے اندر کسٹر پاوڈر ہاف کپ کے اندر دودھ کے ساتھ حل کیا تھا اس کے اندر ہم نے وہ ڈال دیا ہے اب اس کو گاڑا ہونے کے لیے چھوڑیں گے اب ہم ناظرین اس کے اندر کسٹر پاوڈر ایڈ کریں گے جو ہم نے دودھ کے ساتھ حل کیا تھا اس کو ڈال کے مس کریں گے اور گاڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم نے پتیرے کو اتار لیا ہے اب اس کے اندر فروٹ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے ایپل ڈال دیا اور ایپل ڈالنے بعد اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے بنانا یعنی کیلہ ڈالیں گے آپ کو جتنا بنانا ہے آپ اس کی حساب سے اس میں فروٹ ایڈ کریں گے ہمیں پر جتنا مکچر ہے ہم اس کی حساب سے سالہ سمان ڈالیں گے اس کے اندر چلا گیا ریڈ جیلی اب ہم ناظرین اس کے اندر نٹس ایڈ کریں گے یعنی بادام پشتے اس کے ساتھ چوکلیٹ چپس کوکیز ایڈ کریں گے چوکلیٹ اس کو ڈال کے تمام چیزوں کو اچھی طرح مس کر کے سرف کریں گے تو ناظرین اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں بہتی مزددار سا ہمارا ڈیزرٹ یعنی میٹھر ریڈی ہے ہم نے آج آپ کو بنانا سکھایا آپ اس کو اپنے مہمانوں کے آگے بنا کی ضرور رکھیں کیونکہ کھانے والا اس کی تعریف کیے بیگر نہیں رہے گا کیونکہ تم مزددار ہے یہ اگر آپ اس کو سردیوں میں بنائیں گے تو خاص طور پر کھانے والوں کا مزہ اس کا دوبالہ ہو جائے گا تو پسند آنے پر اس ویڈیو لائک کر دے کمرز باکس میں اپنی رائے کا آپ ہمیں اظہار دیجئے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر کے بیل آخن پر کلک کر دے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ